اعوذ باللہ من الشیطوات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اس سے نہیں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں تو ہمیں اپنے فرائز ادا کرنے ہوں جب ہم اپنے فرائز ادا کریں گے تو ہمارے حقوق ہمیں خود بخود مل جائیں گے ناظرین ہمارے سامنے لیٹس جاجمنٹ ہے جولائے دوزہ چوبیس کی لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے محمد راؤو ورسیس سٹیٹ وغیرہ کرمنل مسلینس نمبر وان سکس ون زیرو فائب بی بٹا دوزہ چوبیس آنریبل جسٹس فاروق حیدر صاحب نے اس کیس کو سنا نریڈ کیا گیا اسے لاہور آئی کورٹ کی ویب سیٹ پر ٹو زیرو ٹو فور ایل ایچ سی تری ٹو ایٹ ون میں ناظرین اکرام یہ پوسٹ اریسٹ بیل کا معاملہ ہے بعد از گرفتاری زمانت کا معاملہ ہے ملزم جو ہے وہ چار سو نانوے فور ایٹی نائن ایف پی پی سی یعنی کہ کس کیس میں ہے وہ چیک ڈس آنر کے کیس میں جیل کے اندر ہے اور ابھی ٹائم سٹیچوٹری جو پیریٹ تھا کانونی جو ٹائم تھا اس میں اس کا ٹرائل کنکلیور نہیں ہو سکا تو اب وہ زمانت کے لیے آیا تھا اس کیس کی بابت ایک اہم ایشو ڈسکس کیا گیا ہے عدالت حضور نے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا کسی شخص کی زمانہ صرف اس لیے روکی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر اور بھی ایف آئی آر درجوئی ہیں کیس کا دراج ہوا ہے ماں سوائے ٹیروریزم کے ٹیروریزم والے بندے کو تو وہ بیل نہیں دیں گے ٹیروریزم کے علاوہ اگر کوئی اور کیسز بھی کسی شخص کے اوپر درج ہوئے ہوں اور پھر وہ زمانت کے بعد غرفتاری زمانت کے لیے کسی اور ایف آئی آر میں آتا ہے تو کیا اس کو زمانت سٹیچوٹری گرانڈ پر جو ہے وہ روکی جا سکتی ہے یا نہیں روکی جا سکتی ہے énormی آپ کوزانت کے بعد جوگانڈ پر تو تخیص کو کیسے ہم کی وی نس튼 دوسرہ ایکٹ آف ٹیررزم بیل آن سٹیچوٹری گرونڈ آف ٹیلے انکنکلیون آف ٹرائل کیناٹ بی ویڈ ہیلڈ دیکھیں اگر کوئی بندہ زمانت بازار گرفتاری کی درخواست دیتا ہے کہ سٹیچوٹری پیریڈ جو مقررہ ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے اس کا ٹرائل کنکلیوڈ نہیں ہوا اب لیکن اس شخص کی اوپر اور بھی ایف آئی آر ہے لیکن اس میں ٹیررزم والی ایف آئی آر تو ان حالات میں اس کو جس ایف آئی آر کے تید وہ گرفتار ہے اس میں اس کی زمانت کو نہیں روکا جا سکتا ہے اس بیس پر کہ اس کے خلاف تو اور بھی ایف آئی آر ہے سیس بیل ڈیو ٹو ڈیلے ان دی ٹرائل is a right if the petitioner is not accused of terrorism as specified in the fourth provision of section four ninety seven one CRPC اگر ٹرائل میں ڈیلے ہو گیا ہے تو یہ matter of right ایف petitioner کا کہ وہ اس کو زمانت دی جائے چے جا کے کہ اس کی زمانت اس وجہ سے روک دی جائے کہ اس کے اوپر اور بھی ایف آئی آر ہیں ہاں اگر ایف آئی آر ٹیررزم کیا ہے دہشت گر دیا پھر تو اس کی زمانت روکی جا سکتی ہے لیکن ٹیررزم کے علاوہ اگر دوسرے کیسز اس کے اوپر ہیں تو اس کیس میں جس میں وہ اندر ہوا ہوا ہے اور جس کی وہ بیل کے لیے جس ایف آئی آر میں ہے تو اس کی وہ ایف آئی اس میں اس کی زمانت بازات کے افتاری روکی نہیں جا سکتے اجازت دیجئے اللہ حافظ